بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو چمچ سانف دو چمچ اجوین دو چمچ زیرہ اسے ہم نے بھون کر پیس کر رکھ لینا ہے کیونکہ یہ ایک فوڈ میں کام آئے گا اگلی ویڈیو ہماری ہم نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک فوڈ کے بھاوالے سے ہوگی ان چیزوں کا کردار بہت زیادہ ضروری ہے اب ہم ملتے ہیں اگلے سٹیپ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم آپ کو ایک فوڈ بنانے کا طریقہ سکھائیں گے تو یہ سارا سامان یہ وہی تین چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں کلپ دکھایا تھا میں نے بھون کے پیس کے رکھ لی ہیں اس کے بعد جو ہمیں سامان چاہیے دو برٹ کے پیس بوائل ایک چھلا ہوا اس کے چھل کے شیلز اور یہ چاہیے سفید تل اس کے علاوہ جو ہمیں چاہیے زیتون کا تیل پرو بائیوٹکس سانف اجوین زیرہ پیسا ہوا یہ ڈائیجیسن کی لیے اچھا ہوتا ہے بچوں کے کہ وہ ایک فوڈ کو آرام پہ ڈائیجیسٹ کرنے چنگا فیش ایسے پیسا ہوا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ پوڈر بنا ہوا ہے یہ سارا سامان آپ کو گول مارکٹ پہ مل جائے گا یہ کیکڑا پیش یہ بھی بلکل اس طریقے سے پیسا ہوا ہے کنیری وامز جو کنیری کلے کھاتی ہیں یہ وہ ہے یہ کم ہے در اصلا میں پاس یہ دیکھیں یہ بھی بلکل پاوڈر بنا ہوا ہے اب میں یہ بریٹ کو جو ہے وہ چورا کر دوں پھر آپ سے ملتا ہو یہ دکھیں ہم نے ایسی جالی کی مدد سے یہ انڈے کو بھی گریٹ کر لیا اس کے چھلکے بھی ہم نے باریک کر کے چورا کر کے یہ رکھ لیا اب ہم نے اسے بانانا کیسے ہی ہے ہم آپ کو سکھا دیں سب سے پہلے آپ نے تھوڑے سے یہ سفید تل لینے اتنے اور یہ اس میں بریڈ میں اس طریقے سے دالنے ہیں ٹھیک ہے کہ کم سے کم ڈیرڑ چم مچ اس کے بعد یہ وہ ہی جو ہم نے پیس کے رکھا تھا ساوہ ور ورچ مین کا پاوڈر یہ اپنے اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالنا ہے ایک دو یہ تین اور یہ چار مانچ اور یہ چھے اس طریقے سے اپنے اس کا نپانہ بنانا ہے اس کے بعد آپ نے یہ پوڑا تھا پرو بائیوٹک جالنا ہے یہ دیکھیں مصدر بھی اتنا سہی بہت ہے اس کے بعد آپ نے یہ لیں جنگا فش جونکہ یہ بہت گرام ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کمی دالنا ہے کیکڑا فش کنیری وارمز یہ سب سکھے وے ملتے ہیں اور آپ نے ان کو پیس کے رکھنا ہے آخر میں جو چیز آپ نے دالنی ہے وہ ہی یہ زہتون کا تیل وہ آپ نے دالنے ہیں انڈے میں کہ آپ نے سب کامکس کرنا ہے ملتے ہیں دل چیز ٹھائیوٹک اب آپ نے یہ سب کامکس کرنا ہے وہ لے انڈے کو پیس جیز چیز ٹھیک ہے تیلے میں مکس کرنا ہے آپ نے یہ والا سارا آٹھنا اس میں ڈالنا ہے پھر آپ نے اس سب کو اس طریقے سے بنایا ہے ان کے برڈ دریٹ پہ نہیں آ رہے ہوتے ہیں ان کے لئے یہ بہت فائیٹمان ہے برڈ کو ہیلڈی رکھتا ہے سردیوں میں سردی نہیں لگنے دیتا سب طریقے کا موسٹر آئیٹ گھٹامینز مل گئے ہیں آپ کو یہ بارہ سے تیرہ پیارس کی ڈائیڈ میرے پاس کم سے کم چودہ پیار ہیں تیرہ چودہ بارہ تھے میں نے کچھ دو پیار بھی بڑھائیں بہترین کر کے یہ رڈی ہو گیا ہے یہ آپ برڈز کو سرد کرنے کے لئے رڈی ہے میرا چینل سبکر کریں برڈز ہیلتھ ان کیا شیئر کریں لائک کریں اور فیڈبیک دینا نہ ہو لیے گا اگلی ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کو کریڈ بنانا سے کاؤں گا جو چھے مزید اگلیو چھے Hol